موسیقی طریقے سمجھائیں باتیں بتائیں وجود کے بارے میں کیا ہے کیسے ہے کیوں ہے یہ بتایا پھر انہوں نے ایک ظاہر اور باطن کے اوپر جو بات کی وہ بڑی مزیدار تھی اور پھر اب جو بات انہوں نے وقفے پہ جانے سے پہلے انہوں نے باتیں کی کہ انسان کی فقط یہ آنکھیں نہیں ہیں دماغ کی آنکھیں نہیں ہیں اکل کی آنکھ نہیں ہیں دل کی آنکھ بھی ہوتی ہے دل کی آنکھ کا ذکر کہے تو آپ نے سارے عاشقوں کو ہلا دیا کہ دل کی آنکھ ہوتی وہ عشق کرتے پھرتے ہوتے یہ کیا چکر ہے فلسفہ اور عشق کوئی جڑتی بنتی نہیں میں فلسفی کلی تو دل کے مطلق کچھ نہیں کہہ سکتا نہ ہی کوئی اس کی خاص انٹرپٹیشن دے سکتا آپ نے بھی تھوڑ بکفے سے پہلے کہا تھا کہ دل کی آنکھ ہوتی ہیں میں نے پرانے کریم کے حوالے سے یہ دسکتی ہے لیکن میں اگر یہ کہوں کہ دل جو ہے وہ مرکت ہے فکر انسانی کی جو حقیقت اور سچائی اور کلی صداقت یا آفا کی صداقت کو انسان کے وجود کے اوپر یعنی ظاہر کر دیتی ہے جو اس کو سمجھ میں آ جائے تو ابھی میں اس لیول تک تو پہنچانی ہوں لہذا میں تو اس کا تعین نہیں کر سکتا فیلہال حالبتہ عقائد کی بنیاد پہ تو میں بہت کچھ مختلف یعنی سوچ رکھتا ہوں رکھنی بھی چاہیے میری ایک انڈیویجویلٹی ہے لیکن میں فلسفیان آپ جب پس منظر میں فلسفیان آپ نکتہ نگاہ سے دیکھتا ہوں چیزوں کو لازمی پھر میں اپنی میتھوڈالوجی کو اپلائی کرتا ہوں میری میتھوڈالوجی ریزن لوجک ایکسپیرینس ہے تو اسی کی بنیاد پہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ تمام چیزیں میری مدد کرتی ہیں اس معاملے میں کہ میں کیا کنسپچولائز کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں تو وجود کے متعلق ہم نے یہ ڈسکس کیا آج کہ وجود دراصل انفائنائٹ ہے اور جب ہم وجود کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے سوالات ایسے بھی اُبھرتے ہیں جیسے کہ خدا کے متعلق ہم نے بات کی یا کائنات کے یعنی ازلی ہونے سے عبدی ہونے تک یا اس کا کوئی وجود اس کائنات کا کوئی ابتداء اور انتہا وغیرہ کے متعلق ہم نے بات کی تو فلسفیو نے تو ان تمام سوالات پہ بہت سوچا ہے لیکن پھر اس نتیجہ یہ نکال آئے کہ یہ ممکن نہیں ہے انسان کے عقل کے لئے یا منطق کے لئے کہ یہ سمجھے کہ کائنات کی اتداء اور انتہا کہاں ہی جیسے کہ اگر آپ سائنس کو بھی لیں مثال کے دور پہ بگ بینگ تھیوری کے متعلق بہت چرچہ ہوتا ہے کہ کائنات جو ہے تخلیق ہوئی ایک سنگولاریٹی تھے جو کہ all the forces of future universe were concentrated together and they came a disharmony کہ یعنی big bang ہوا اور پھر کائنات expansion کی طرف جا رہی اور بڑھتی جا رہی ہے اسٹیفن آکنگ نے بھی اس پہ کافی بات کی ہے جیسے کہ اس نے تو یعنی black holes کی بھی بات کی ہے اور بہت ساری اور چیزوں کے پتل یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ فلوسفر سوچتے ہیں فلوسفر سائنٹسٹ جو وہ ہوتا ہے جو تجربے کی بنیاد میں بات کرتا ہے یقینا اور آپ میرا خیال ہے کہ فلوسفر اکل کی بنیاد میں بات کرتے ہیں نہیں صرف ایسا نہیں کیونکہ سائنٹسٹ اکل کو بھی استعمال کرتا ہے تجربے کو بھی اور تجربات بھی کرتا ہے تجربات میں اور تجربہ کرنے میں فرق ہوتا ہے فلوسفر فقط سوچتا ہے اس کا تجربہ نہیں ہوتا فلسفی جس حساب سے سوچتا ہے وہ observations بھی ہوتی ہے لازمی طور پر ایسا نہیں ہوتی ہے لیکن جب آپ metaphysics کا topic لے مثال کے طور پر the conception of being or conception of freedom for example of freedom کو آپ physically explain کریں گے یا will کو کیسے explain کریں گے یا love کو کیسے determine کریں گے تجربہ گاہ میں جا کے ان احساسات جذبات یا ان تصورات یا مجردات کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں آپ تو ان کو کسی طرح سے کسی پرسپیکٹیو میں define یہ بات ہوئی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو موجود ہیں جو وجود رکھتی ہیں لیکن ان کو تجربے میں نہیں لائے جا سکتا لوگوں کو دکھا نہیں جا سکتا ظاہر نہیں کیا جا سکتا سامنے پیش نہیں کیا جا ستا لیکن وجود رکھتی ہیں جیسی کہ آپ نے کا محبت کو کیسے دکھائیں گے فریڈم کو کیسے دکھائیں یہ بھی یہ ہے نا ہیں چیزیں exist تو ہیں نا existence کا نہیں existence یہ نہیں کہ ان کی existence ہے یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ فیزیکل existence ہے یہ سچ کے سامنے ہو کہ یہ فریڈم ہے اس کا یہ رنگ ہے یہ نسل اس مقصد ہے کچھ چیزیں ایسی وجود رکھتی ہیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا جن کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا میں یہ پوچھ رہا ہوں مجردات وہ ہوتے تصورات ہوتے ہیں جو صرف تصورات کی حیثت رکھتے ہیں لیکن مثال کے طور پر جب میں فریڈم کی بات کروں روح تو ایسی ہے نا ڈاکٹر صاحب جو مجردات میں مجرد تو ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ وجود فیزیکل فینامنا سے ہمارا تعلق ہے مثال کے طور پر ہمیں اسٹیٹ میں اگزسٹ کرتے ہیں ایک معاشرہ معاشرے کا ایک سسٹم ہے اس سسٹم میں انڈیویجول رہتے ہیں ان کے حقوق ہوتے ہیں ریاست ان کے مسائل کو حل کرتی ہے ان کو یہ بھی بتاتی ہے آپ کے آزاد ہی مجھلے اصل میں فلسفر نے کوشش کی ہے وجود کو ڈیفائن کرنے کی یا یہ کہ تو فائند آٹ وات بینگ اس ٹھیک ہے تو وہ فلسفی ناکام گئے جیسے بینگ ان ٹائم میں جو ہائیڈگر نے بڑی کوشش کی کہ وجود کو ثابت کرے کہ وجود کیا ہے ٹھیک کے لیکن آخر میں یہ ہے کہ اس نے یہ پروجیکٹ ہی چھوڑ دیا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہونے کے بغیر وجود کا تصور کیا جائے تو سبجیکٹیوڈی کا ہونا بہت ضروری ہے انسان کی سوچ فکر اقل کا ہونا بہت ضرور ہے کیونکہ وہ ہی تو ایک ہستی ہے جو کائنات کو بھی سمجھ رہی ہے اور وہ بھی تصورات کر رہی ہے کہ وہ کوئی اس کا تخلیق ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم وجود کی بات کر رہے جب تو فلسفیو نے ایک اسکیپ لیا ہے جو میں میں سمجھتا ہوں کچھ ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ سب کچھ معلوم ہو گیا اور کچھ معلوم نہیں ہو تو فلسفی اس معلوم اور نامعلوم کے تگو دو میں رہتا رہے خواہ وجود ہو خواہ ظاہر اور باطن ہو یا یا کوئی مثال کہ انسان کی سوچ اور عقل ہو اس کے اوپر فلسفی جو ہے انہوں نے کوئی بھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں حتمی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی بھی چیز کا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میں خدا نہیں ہوں ایک فلسفی خدا نہیں ہے وہ صرف فکر رکھتا ہے اس کا مقصد ہوا کہ خدا ہی حتمی فیصلہ کر سکتا اپنی ذاتی سوچ ہے کیونکہ ہر فلسفر کچھ نہ کچھ لکھتا ہے تو آپ ہمیں اس سے تھوڑا سا شاہ صاحب آپ نے جو سوالات کی ہیں وہ اتنے گمبیر قسم کے سوالات ہیں جن کے حتمی جوابات تو ممکنی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک محق تحقیق کرتا اگر میں اکل کی لیمیٹیشن کو کراس کرتا ہوں تو میں کہیں پر نہیں پہنچ سکتا کوئی حتمی دلیل کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکال سکتا ہوں اور یہ میرے لئے ممکن بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ میں کہہ دوں کہ میں نے خدا کو پالیا اپنے فلسفی یعنی نکتہ نگاہ سے یہ فلسفی تحقیق سے یہ تو میرے لئے ممکن نہیں یا یہ کہوں کہ میں وجود کو سمجھ چکا ہوں کہ وجود کیا ہے اور اس کی دیفنیشن دے دوں تو یہ بھی میرے لئے ممکن نہیں کیونکہ وجود جب میں کہتا ہوں کہ لوجیکل لوجکلی جس کو ممکن نہیں کہ منطقی طور پہ ہم اس کا تجزیہ کر سکیں ٹھیک ہے کیونکہ انکم پیریبیل ہے اور کیونکہ وہ کوئی خاص ہستی نہیں ہے کیونکہ کوئی خاص ہستی ہوگی تو میں اس کو ڈیفائن کر سکوں گا اس کے خد و خال اس کے خصوصیات کو ڈیفائن کر لوں گا تو دیفینیشن تو ان کی ہوتی ہے جو محدود ہوتے مقید ہوتے ہیں تو آپ کے نظر میں خدا جو ہے آپ کی نظر میں خدا لا محدود ہے یہ میری اقل سے میری سوچ سے میری فکر سے یہ میرے منطق بازی کے علم سے بلکل باہر خدا ہے اس کے بغیر میں کیسے چل سکتا ہوں کیسے رہوں رہوں گا اس کے وغیر وہ ہی تو تخلیق کار ہے میرے لی البتہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ تمام نشانیاں ہیں کائنات میں اس کے وجود کی ٹھیک ہے تو اس کا مطب مجھے یہی سمجھنا پڑے گا میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ حیقت ہے وجود خاص پیغام دینا چاہیں میں اصل میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو جو فکر رکھتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ ہیسٹی کنکلیجنز کبھی بھی فکری طور پر نہ نکالیں کیونکہ جو بھی جلد بازی میں نتائج نکالتے ہیں جیسے کہ آج کل سوچل میڈیا پہ بڑے بڑے مفقر ثابت کرنے کے لئے اپنے کیا کیا پوسٹیں لگاتے ہیں کوئی تو خدا کا وجود کو انکار کر دیتا ہے کوئی اس کو مانتا ہے تو اس کے ہزاروں دلائل دے دیتا ہے ہیسٹی کنکلیجنز کبھی بھی قائم نہیں کرنے چاہیے ہمیشہ کرٹیکلی سوچیں فکر کریں تدبر کریں اگر مسلمان ہے تو اس کو جیسے قرآن کہتا ہے کہ تدبر کریں تفکر کریں تو تدبر اور تفکر کے بغیر فکر انسانی صحیح سمت نہیں جا سکتا یہ یہی مسئلہ ہے انسان کا سب سے بڑا کہ پھر میں اپنے آپ کو صحیح کہوں اور دوسرے کو غلط کہوں تو یہ درست بات نہیں ہے کہ بغیر سوچے یہ تعین کروں کہ میں درست ہوں اور فلان غلط ہے یہ ٹرائبل اسم کو جنم دیتا ہے ریلیجیس ٹرائبل اسم سے بچیں یا کنسپچول ٹرائبل اسم سے بچیں اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کریٹیکل سوچیں گے جی ٹرائبل صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر محفل ہوگی اور محفل میں نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے نظر آرہی ہیں اور بہت سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہزار سال بعد نظر آئیں گی لیکن وجود ہوتا ہے اور ڈاکٹس صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ کچھ چیزوں کیا جسم ہو یا نہ ہو اس کے وجود ہوتے ہیں ہر چیز کا ایک اپنا وجود ہوتا ہے اور خصوصاً انسانوں میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جسم یہ ایک بڑی مثال ہے سوچ اس کی بڑی مثال ہے اکل اس کی بڑی مثال ہے ذہن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن وہ جو سوچ ہے وہ بھی وجود ہے لیکن اس کو عام آدمی نہ سمجھ سکتا اس کے وجود کو ہم خدا مانتے ہیں یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے اور فلسفیوں کے مختلف نظریات آپ سن چکے ہیں اور یقینا ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو کچھ بھی اس میفل میں سیکھ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اقرار کیا اور تسلیم کیا کہ اس کائنات میں اتنا علم ہے کہ انسان جتنا بھی حاصل کر لے وہ اس کی حد تک نہیں پہنچ سکتا یہ تو علم کی بات ہے یہ تو سامنے آنے والی چیزوں کی نظر آنے والوں کی بات ہے اور جو نظر نہیں تو پھر شاید ہمیں رسائی ملے بس علم حاصل کرنا چاہیے نہ کہ اس کے اوپر یہ کہنا چاہیے کہ میں علم حاصل کر چکا ہوں ڈاکٹر صاحب فلسفر ہیں اور انہوں نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ میں کوئی حتمی توات نہیں کر سکتا لیکن کچھ عام سب سے پیار کرنا چاہیے محبت کرنا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید فیاس نکوی کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقاتوں کی خدا حافظ